اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانیوں کے فنی مومنٹس دکھانے جا رہا ہوں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستانی لوگ شغل لگے بگے رہے نہیں سکتے دوستو چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پر ایسے ایسے نمونے نظر آ جائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ اپنے ہسی روکے نہیں پائیں گے دوستو اس لڑکی کو دیکھیں جس کا سٹائل آپ کو حیران کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنی شاندار انٹری کے بعد رکشہ سٹارٹ کرتی ہے اور ایک ناشتی گاتی سواری بٹھا کر یہاں سے 9-11 ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو کبھی اسی طرح کے رکشے میں سواری کرنے کا موقع مل جائے تو کیا آپ اس رکشے میں سواری کرنا پسند کریں گے دوستو کچھ پاپا کی پریوں کو ڈانس کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور یہ پریوں جب تک دن میں دو تین بار ڈانس کی پریکٹس نہ کر لیں انہیں سکون ہی نہیں آتا اب آپ انہیں ہی دیکھ لیں جنہوں نے کیچڑ میں ہی اندھا دون ڈانس شروع کر دیا ہے اس کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں دوستو یہ آدمی پانی کی بارٹی لے کر پاکستان کا سب سے پسندیدہ پرینک کرنے جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کس موٹر سائیکل سوار کی شامت آتی ہے دوستو ہمارے پاکستانی لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ پرینک کر دیتے ہیں لیکن کئی مرتبہ یہ پرینک الٹا بھی پڑ جاتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دوستو اس پاکستانی کو کوئی اور نہیں ملا تو اس نے بیچارے رکشے والے کے ساتھ ہی پرینک کار ڈالا اس پاکستانی کے کرتوچ چیک کریں جو گلی میں دیگے لگا کر ایسے کھڑا ہے جیسے اس سے بڑا ہاتمتائی کوئی بھی نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ اپنی اوقات دکھا دیتا ہے اب ذرا اس بھائی کو دیکھیں جو اپنے آپ کو گدہ گاڑی میں فٹ کرنے پر لگا ہوا ہے اس پاکستانی بھائی کے کام چیک کریں جو ایک غریب پھل فروش کو ہی چونہ لگا دیتا ہے یہ دو پاکستانی دوست سہرانوہ جگہ پر ہائیس روکر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں لیکن یہیں ایک دوست دوسرے کے ساتھ دوکھا کر دیتا ہے یہ موٹا آدمی غبارے بیچتے بیچتے سو گیا ہے پر وہیں ایک شرارتی بچے کی انٹری ہوتی ہے جو ایک غبارے کو فٹا دیتا ہے اور یہ آدمی نیچے ایسے گرتا ہے جیسے جہاں پر کوئی بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا ہو دوستو یہ آدمی دنیا کا سب سے سستہ ترین جگہ دکھانے لگا ہے جب آپ کے پاس شاور نہ ہو اور آپ نے کپڑے بھی استری کرنے ہو تو آپ بھی اس جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو شادی کے دوران اس پاپا کی پری کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈانس کے نئے سے نئے سٹپ دکھانا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اچانک وہی ہوا جو ہر پاپا کی پری کے ساتھ ہوتا ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے اور اپنے ہڈی پسلی ایک کرا لیتی ہے دوستو یہ لنڈے کا سائنسدان کسی گہری سوچ میں گم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک یہ نیچے گر جاتا ہے دوستو پاکستانی ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کی بہت زیادہ ڈیکوریشن کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی ڈیکوریشن کو پسند کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ بوکنگ بھی مل سکے لیکن حال ہی میں پاکستانی انجینئرز نے دنیا کا سب سے چھوٹا ٹرک ایجاد کر لیا ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے دوستو جن دفتروں میں پاپا کی پریان کام کرتی ہیں وہیں پر دل پھینک آشکوں کا ایک بہت بڑا ٹولا بھی موجود ہوتا ہے جو ہر وقت محضب بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس پاکستانی دفتر میں بھی ایک اکلوتی لڑکی کام کرتی ہے لیکن اسے امپریس کرنے کے چکر میں یہ تمام دل پھینک آشک محضب بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی یہ لڑکی باہر جاتی ہے تو تمام لڑکے اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں دوستو اب اس نمونے کے کام چیک کریں جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سپیرا مانتا ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ کئی فیٹ لمبے سامپوں کو بھی ہینڈل آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی سامپ کو بین کی دھون سنائے بغیر ہی شانت کر لیتا ہے اور اس کے گیجٹس میں ایک صفائی کرنے والے برش کی ضرورت پڑتی ہے اینیوے جو بھی ہو اس لڑکے کا ٹیلنٹ کمال کا ہے دوستو اب ذرا اس پاکستانی لیجنڈ کو دیکھیں جس نے آج تک کبھی بھی لیزر لائٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا اور اگر ایسی بات آپ کے دوستوں کو پتا چال جائے تو وہ آپ کے ہی پرینک کر دیتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ